بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راول بندی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اڈیالا جیل مذاکرات کا ایک اور مصبت نتیجہ سامنے آگیا ہے ناظرین آپ پارا کیس میں کپتان اور تمام کھلاری باعزت بری ہو گئے ہیں یہ خبر تفصیل کے ساتھ آج شیئر کریں گے اور اڈیالا جیل میں خان کی تفصیلی گفتگو ہے وہ بھی آج آپ کے گوشت گزار کریں گے سعودی سالسی میں اڈیالا جیل میں جاری مذاکرات میں عمران خان کو جو پیش کشے کی جا رہی ہیں ان کے نتیجے میں چند ماہ کے اندر ملک میں مکمل تبدیلی آ سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ایک خاص نکتہ نظر کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ پلانٹڈ بھی قرار دیے جاتے ہیں وہ کپتان کو اس طرف آنے نہیں دے رہے وہ کسی ایجنڈے پر ہیں کسی کی ڈیوٹی دے رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اس پر پھر کسی ویڈیو میں ہم ضرور بات کریں گے کہ لیکن عدالتوں کے ذریعے وفاقی اور صوبائی اقتدار کی پی ٹی آئی کو مرحلہ وار واپسی کا ایک فارمولہ ہے اور دوسرا فارمولہ راہیل شریف کو نگران وزیراعظم بنا کر بلکل نیا الیکشن ایک غیر جانب دارانہ سختی سے مکمل آزادانہ اور شفاف نیا الیکشن کرانے کا بھی فارمولہ زیر غور ہے ایسا کہنا ہے ذرائع کا لیکن آج بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی اس طریقے سے واپس اپنا اقتدار لینا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی یا اس کے علاوہ کیا کیا آپشن ہیں اس ملک کے عوام پی ٹی آئی اور خان کے پاس اس حوالے سے شاہ حسین کا ایک مشہور شعر ہے ناظرین کہ کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے یعنی اقتدار یا اختیار حکومت مانگے سے نہیں ملتی بل اور نہ رونے دھونے سے ملتی ہے تاریخ میں اس کے دو ہی طریقے ہیں ناظرین ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی تاریخ کہ یا تو لڑ کر اور اقتدار پر قابض قوت کو شکست دے کر تاج و تخت حاصل ہوتا ہے یا جس طرح یعنی جنوبی افریقہ میں تاج برطانیہ سے نینسل منڈیلا اور ان کے ساتھیوں نے طویل جنگ لڑ کر طویل سیاسی جنگ لڑ کر حاصل کیا اس دوران اسکری جنگ اور پروکسی وارز بھی جاری رہی اور سیاسی جد و جہد بھی جاری رہی اور اتنی طویل جد و جہد کے کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہر صورت میں اپنا آزادی اور اقتدار حاصل کریں گے یہ نینسل منڈیلا نے کر کے دکھایا اور دوسرا ایک آفشن آپ کے سامنے ہے کہ امام خمینی اور ایران کے عوام نے شاہ ایران اور امریکہ کو شکست دے کر حقیقی اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کیا اور تازہ ترین مثال افغان طالبان کی ہے کہ جنہوں نے بیس سال کی طویل جنگ لڑی اور لاکھوں افغانوں کی جانوں کی قربانی دے کر اپنے ملک کے تاج و تخت کے مالک بن گئے ناظری دوسرا طریقہ سازش اور جوابی سازش کا ہے یعنی حکومت کے اندر کی طاقتور پوزیشنوں پر موجود لوگوں کے درمیان اختلافات یا مفادات کی جنگ کو استعمال کر کے اور بین الاقوامی قوتوں کے اثر و رسوخ اور معاشی و فوجی طاقت کا دباؤ ڈال کر ریجیم چینج کیا جاتا ہے تاج و تخت کی اس جنگ میں ریاست کے مختلف ادارے خاص طور پر فوج، عدلیہ، پارلیمنٹ اور میڈیا اہم کردار ادا کرتے ہیں تیسرہ کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان کے عوام پی ٹی آئی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان دو طریقوں میں سے کس پر عمل کر کے اقتدار پر قبضہ واگزار کروانا چاہتے ہیں انہیں اپنا جو فکری مغالطہ ہے اسے دور کرنا ہوگا اور حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا اور جو دو عملی طریقے ہیں ان میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہوگا ورنہ دو مولاؤں میں مرگی حرام اور دو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے والا معاملہ ہو جائے گا ناظرین ہمارے ملک میں پارلیمانی جمہوریت کی ماں کہلانے والے برطانیہ کی سیاست کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے اور خیالی پلاؤ پکانے والے انقلابی بہت پائے جاتے ہیں اس لیے لوگوں کی اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں ہے کہ برطانیہ کے عوام نے اقتدار اعلیٰ پر اپنا حق کیسے منوایا چرچ جاگیرداروں بادشاہوں اور سرمایہ داروں کے خلاف انہیں کتنی طویل جنگ لڑنا پڑی کتنی محلاتی سازشیں اور جوابی محلاتی سازشیں ہوتی رہیں کتنی بار عوام کو اقتدار ملا کتنی بار واپس چھین لیا گیا تین چار سو سال تک یہ کشمکش جاری رہی پھر کہیں جا کر عوام کا حق کے اقتدار اور ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر تاج و تخت کا حق دار بننے کا موجودہ سسٹم تشکیل پاسکا ناظرین پاکستان کے عوام نے نہ ابھی ملہ کو شکست دی ہے نہ ابھی جاگیردار سے آزادی حاصل کی ہے اور نہ ابھی سرمایہ دار کی غلامی سے نجات حاصل کی ہے اور ہمیں خوش فہمی یہ ہے کہ ہم نہ تو لڑ کر آزادی حاصل کریں گے اور نہ ہی جوابی سازش کر کے تیسرہ طریقہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں آج تک ایجاد ہی نہیں ہوا تو ہم اسے کیسے ایجاد کر لیں گے تو پھر یہ کہانی کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گی یہ لمحے فکریہ ہے اور اس پر فکری بحث ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بس اسے اڈیالا جیل میں اگلے دس بیس سالوں کے لیے نینسل منڈیلا بنا کر بٹھانا چاہتے ہیں ان کا جو سازش ہے جو ان کی گیم ہے اس کا راستہ رکا جا سکے ناظرین مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اس لیے جب کوئی قوت جنگ لڑ کر اقتدار حاصل کرے تو اس سے اقتدار چھیننے کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے اور جب کوئی قوت سازش کر کے اقتدار حاصل کرے تو اس سے اقتدار واپس چھیننے کے لیے جوابی سازش رچانی پڑتی ہے افغانستان اور پاکستان کی تازہ ترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں تالبان کے بانی ملہ عمر نے جنگ لڑ کر اپنے ملک کا اقتدار حاصل کیا تھا اسے اقتدار سے الگ کرنے کے لیے پھر امریکہ اور شمالی اتحاد کو بھی جنگ لڑ کر اقتدار پر قبضہ کرنا پڑا حامد کر جئی اور اشرف غنی کی حکومتیں امریکی جنگ کے ذریعے اقتدار پر قابض رہیں اور ان سے اقتدار واپس چھیننے کے لیے پھر تالبان کو دوبارہ جنگ لڑ کر ہی تاج و تخت واپس ملا اور اب اگر کسی نے موجودہ افغان تالبان کی حکومت سے اقتدار واپس چھیننا ہے یا انہیں اقتدار سے محروم کرنا ہے تو پھر انہیں بھی جنگ ہی لڑنی پڑے گی کسی سیاسی جدوجہد کے ذریعے وہ انہیں اقتدار واپس نہیں دیں گے یہ ایک تیش شدہ فارمولہ ہے ناظرین صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے پاکستان میں اس سے معاملہ الٹ ہے قائد عظم کی وفات کے بعد امریکی سازشوں اور اثر و رسوخ کے ذریعے محلاتی سازشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا اور یہاں پر ہر نئی حکومت ایک نئی محلاتی سازش کے ذریعے ہی قائم ہوتی رہی کئی بار مارشلہ لگا کر اور جرنیلوں کو سیاسی قوتوں کی پسے پردہ یا اعلانیاں سپورٹ حاصل کر کے اقتدار پر قبضہ کرنا پڑا دوہزار اٹھارہ میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو فوج اور عدلیہ کی سرگرم سپورٹ حاصل تھی اس لیے سازشی طریقے سے پچھلے بیس برسوں کے دوران بار بار اقتدار حاصل کرنے والوں کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ جوابی سازش کرنا پڑی تو کام بنا ساڑھے تین سال بعد ایک اور سازش ہو گئی اور امریکی دباؤ کو استعمال کر کے جنرل باجوہ نواز شریف شہباز شریف اور آصف زرداری نے اقتدار پر قبضہ کر لیا آٹھ فروری کے عام انتخابات بھی اسی ملی بھگت والی سازش کے تحت فارم فوٹی سیون کے ذریعے ہائی جیک کر لیے گئے اس کی تفصیل میں گئے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی مختصرا یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں اقتدار پر قبضہ اور قبضے کا خاتمہ دونوں کام سازش اور جوابی سازش سے ہی ہوتے ہیں اور لوہے کو لوہہ کاٹتا ہے والی مثال ہم نے اسی لیے دی ہے اور آئندہ بھی جو تبدیلی آئے گی اس میں یہی جوابی سازش لازمی پنہا ہوگی یہ تاریخ کا فیصلہ ہے وگرنا پھر آپ کو جنوبی افریقہ کی طرح دس پندرہ بیس پچیس سال کی ایک طویل جدو جہد کرنا پڑے گی جس طرح نیلسل منڈیلا نے کتنے سال کتنے اشرے جیل میں گزار دیئے تھے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان پچیس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے جیل میں پڑا رہے اور جو ہمارے پویٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اتنا طویل عرصہ جیل میں رہیں کیونکہ جو الیکشن ہے آٹھ فرگری کو آپ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ منڈیٹ دے بھی دیا اگر قوم نے لیکن وہ اقتدار میں منتقل نہیں ہو سکا کیونکہ جوابی سازش برپا نہیں کی گئی تھی اس لیے اس نکتے کو سمجھنا ہوگا کہ ملک کے حالات اور پچیس کروڑ عوام کی حالت کسی انقلابی جدو جہد کے لیے ضروری شرائط پر پورا نہیں اترتی اس لیے یہاں آپ نہ جنگ کے ذریعے اور نہ ہی کسی طویل احتجاجی تحریک کے ذریعے اقتدار شین سکتے ہیں اور نہ ہی عام انتخابات کے ذریعے منصفانہ عام انتخابات کوئی کروائے گا تو آپ کو اقتدار ملے گا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا یہ سب سے اہم ایشو بنا ہوا ہے آٹھ فروری کا ہم شور تو بہت مچاتے ہیں لیکن اس کا عملی نتیجہ تو سامنے ہے کہ عوامی فیصلے پر عمل درامد ہی نہیں ہونے دیا گیا اور پی ٹی اے کو دو تہائی اکثریت دینے والے عوام اپنے فیصلے کی سر عام پامالی بے بسی سے دیکھتے رہے اور بے بسی کی حالت میں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے جس کو اپنا حکمران منتخب کیا وہ جیل میں ہے اور جس کو مسترد کیا وہ حکومت کر رہا ہے اور تماشا یہ لگا ہوا ہے کہ اقتدار پر غیر قانونی طریقے سے قابض لوگوں کے بنائے کیسز میں گرفتاریوں کے بعد اس مسئلے سے نکلنے کے لیے قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے ناظرین کہ غیر قانونی جنگ مسلط کرنے والے اور غیر قانونی طریقے سے آ کر بیٹھنے والوں کو آپ ایک قانونی جنگ کے ذریعے نکال سکیں گے یہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے جوابی سازش برپا کرنا ضروری ہے یا پھر ایک جنگ لڑنی پڑے گی ان دونوں میں سے آپ کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک کیسے نکلتے ہیں تو دوسرے میں دھر لیے جاتے ہیں کیا عدالتوں میں فریادی بن کر کھڑے ہونے سے تاج و تخت مل سکتا ہے شاہ حسین کا صدیوں پرانا شیر شیر ایک بار پھر یاد آ رہا ہے کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے عمران خان اور پی ٹی اے کو سب سے پہلے اس مائنڈ سیٹ اور ان انتہا پسندوں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی جو سازشی حکومت کے خاتمے کے لیے جوابی سازش کے نظریے کے بلکل خلاف ہیں اور پھر کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں بتا رہے کہ جس کے ذریعے اس دھاندلی سرکار سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے نہ آپ پاکستان میں جنگ لڑ سکتے ہیں نہ مسلسل احتجاتی تحریک کا طفان کو دو چار سال برپا رکھ سکتے ہیں تو پھر آٹھ فروری کو عوامی منڈیٹ کا حشر بھی آپ دیکھ چکے ہیں لے دے کے وہی ایک جوابی سازش والا راستہ حالات سے بھی اس کے لیے سازگار ہیں ملکی حالات بھی سازگار ہیں اور عالمی حالات بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی بار بار کوشش ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کسی ایک نتیجے پر پہن جائیں تو پھر ملک میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں جیسا کہ جنرل راہیل شریف کا نام آ رہا ہے کہ ایک سخت گیر نگران وزیراعظم منتخب کیا جائے جس کا دروپ و دب دبا بھی ہو اور جس کی ساکھ بھی ہو کہ اسے کوئی اپنے اثر میں لاکر اسے دھاندلی نہیں کروا سکے گا ایسا نگران وزیراعظم اور ایسا نگران سیٹ اپ بنا کر جس پر تمام فریقوں کا اعتماد بھی ہو اور وہ اپنے اس فیصلے کو غیر جانب دارانہ اور شفاف انتخابات کو نافذ بھی کر سکتا ہو ایسا بندہ ضروری ہے اس معاملے کے پر امن حل کے لیے یہ جو تنازہ اس وقت درپیش ہے پورے ملک و قوم کو بھی اور جس دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہیں اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ یقین دہانیاں بھی کروانی پڑھیں گی کچھ اپنی منوانی پڑھیں گی کچھ ان کی ماننی پڑھیں گی سو فیصد اپنی منوانے کی پوزیشن ایک کمزور فریق کے پاس نہیں ہوتی یہ زمینی حقائق ہیں ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا ایک خیالی پلاو کی جنت بنا کر آپ سیاست نہیں کر سکتے اور نہ ہی اقتدار چھین سکتے ہیں اس لیے یہ بڑا اہم سوال تھا اس لیے آج ہم نے ویڈیو بنائی آپ بھی اس پر اپنا رائے ضرور دیجئے گا ناظرین اب بات کرتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ بارہ کیس والا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ آپ بارہ میں درج مقدمے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے جوڈیشن مجسٹیٹ یسر محمود نے آج محفوظ فیصلہ سنایا مقدمے سے بری ہونے والے ملزمان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید شہر یار آفریدی فیصل جاوید راجہ خرم نواز علی نواز آوان اسد کیسر اور دیگر رہنما شامل ہیں عمران خان شیخ رشید و دیگر کی جانب سے سردار مصروف ایڈوکیٹ اور انصر قیانی نے دلائل دیئے واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی شیخ رشید و دیگر کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاز کے حوالے سے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا تو ناظرین آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مقدمات کی ایک طویل فہرست ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اسی رجیم چینج کے جوابی رجیم چینج کی سادش برپا کیے بغیر تو اس کا پھر فارمولا کیا ہے آپ اس حوالے سے عوام کو اعتماد میں لینا آپ احتجاجی تحریک تو چلانے کے لیے حوصلہ کرنے ہی رہے آپ باہر نکل کر نہ دھرنا دے رہے ہیں نہ ڈیالا جیل کے سامنے کوئی ایک لاکھ یا پچاس ہزار کا دھرنا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت مجبور ہو جائے نہ آپ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں نہ آپ کوئی سیول نافرمانی چلا رہے ہیں نہ آپ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں جس طرح سے افغانستان میں لڑی گئے کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ویسی جنگ کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا نہ یہاں کے عوام کا ایسا مزاج ہے تو پھر آخر کیا راستہ ہے آپ کے پاس راستہ وہی ہے کہ جس طرح عالمی قوتیں آپ پر دباؤ ڈال رہی ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ پر تو آپ بھی کوئی راستہ دیں اسی لیے ہم نے یہ پوری ویڈیو بنائی ہے آج جو دوسری اہمہ ہم نے آپ کے لئے خبر لے کر آئے ہیں ناظرین وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج جو گفتگو کی کل وہ آج آپ کے ساتھ ہم نے اس کی تفصیل کچھ ڈسکس کرنی تھی کیونکہ اس میں وہ سارا جو مخمسہ ہے وہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس پوائنٹ سے پیچھے نہ ہٹیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ملنے جاتے ہیں وہ ان سے اب کچھ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ذرائع کا ایسا کہنا ہے کیونکہ خان کو بہت زودار پیشکشے ہیں جس کی ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ دو آپشن ہیں کہ موجودہ سسٹم کے سہر موجودہ عدالتوں کے ذریعے مرحلہ وار اقتدار مل سکتا ہے یا اگر اکھٹا اقتدار لینا ہے تو نئے عام انتخابات اور اس کے لئے ایک طاقتور نگران وزیراعظم یہ دو آپشن ہیں اس کے حوالے سے لازمی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت تو نہیں مان رہی لیکن پھر اسے منانا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ خود ہی اسے منائے گی یہ اسی کی ذمہ داری ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ یقین دہانیاں اور زمانتیں چاہتی ہیں اور زامن کا کردار وہی سعودی ملیہد یا سعودی عربی کو ادا کرنا ہے جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے تو آج بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ دنیا کی طاقتور اسرائیلی لابی بھی امریکی ایوان نمائندگان سے اتنی بھاری اکثریت والی قرارداد منظور نہیں کروا سکی انہوں نے جو قرارداد حال ہی میں پاس ہوئی ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے اڈیالا جیل راولپنڈی میں میڈیا سے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے کہ آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر کا اڈیالا جیل میں کیا کام ہے آئی ایس آئی کے پاس سیول معاملات اور عدلیہ میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں سپریڈنڈ جیل صرف آئی ایس آئی کے احکامات پر چل رہا ہے وہ افسران دو افسران کو اس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ مجھے کوئی رعائت نہ دے دیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کو پانچ ماہ گزر گئے مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے الیکشن میں بے زابطگیوں پر امریکی کانگرس نے قرارداد منظور کی پچاسی فیصد کانگرس اراکین نے حمایت میں ووٹ دیا دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور اسرائیلی لابی ہے وہ بھی آج تک ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکی ناظرین پچاسی سے بھی زیادہ دین لوگوں نے دیا ہے پچانوے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مخالفت میں صرف سات ووٹ آئے ہیں اور تین سو پینسٹھ حق میں ہیں تو خان کو یہ جو فیصد ہے وہ بھی کسی نے صحیح نکال کر نہیں دیا 96 فیصد لوگوں نے سپورٹ کیا کہ پاکستان میں عام انتخابات کے معاملے کو دیکھا جائے ناظرین یہ قرارداد پوری تحقیق کے بعد منظور کی گئی ہے ایسا کہنا ہے عمران خان کا انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو رپورٹس آتی ہیں جو وہ خود اکھٹی کرتے ہیں اقوام مدہدہ کا بھی میرے بارے میں بیان آ گیا ہے وہ بھی ناظرین نے آپ نے سن لیا ہوگا کہ عمران خان کو فوری رہا دیا جائے اور حرجانہ بھی دیا جائے ناظرین کانگریس کی قرارداد کے مقابلے میں جو اپنی قرارداد حکومت نے پیش کی ہے یہ صرف اپنا اقتدار بچانے کی آخری کوشش ہے ایسا کہنا ہے عمران خان کا انہوں نے کہا کہ سارا ملک کہہ رہا ہے کہ فراڈ الیکشن کروایا گیا ہے ساری دنیا بھی وہی کہہ رہی ہے کمیشنر پنڈی نے بھی یہی بات کی اور سابق وزیراعظم کاکر نے جب تانہ دیا ہنیفہ باسی کو تو انہوں نے بھی یہی بات کی اور آپ دیکھ لیں کہ کیا اس وقت ملک میں صورتحال ہے عمران خان نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کیونکہ کوئی دوست ملک اس غیر استحکام والی سیاست کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کوئی سرمایہ کرنے کاری کرنے پر تیار نہیں ہے چین اور سعودی عرب کی حکومتوں کے حالیہ رویہ آپ نے دیکھ لیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس حوالے سے جو تمام متلکہ گروپس کو عمران خان نے کہا کہ میں نے اڈیالا جیل میں بلا لیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے کہ کیا جن لوگوں کو تشدد کر کے پارٹی سے نکالا گیا ان کی واپسی کیسے ہوگی یا کیسے ہونی چاہیے کچھ پارٹی کے رہنما تو ہر اس بندے کے خلاف ہیں جو پارٹی چھوڑ گیا کہ بھلے تشدد کی وجہ سے چھوڑ گیا یا ویسے چھوڑ گیا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پرانے لوگ واپس آگئے تو ہمارا کیا بنے گا لیکن پارٹیوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے عمران خان کو اس حوالے سے ہاتھ مضبوط کیے جانے ضروری ہیں تو ناظرین اسے کے ساتھ اجازت دیجئے یہ بہت اہم سوال ہے کہ پھر آپ راستہ کیا اختیار کریں گے یہ جنگ لڑنے کا اگر ایک اور عام انتخابات پانچ سال بعد بھی ہوئے اور آٹھ فروری والا ڈراما اس وقت بھی دہرا دیا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے کیا پھر آپ جنگ لڑ لیں گے اگر آپ نے پانچ سال بعد لڑنی ہے تو کیا پھر آپ آج نہیں لڑ سکتے اگر آج نہیں لڑ سکتے تو پھر پانچ سال بعد آپ کیسے لڑیں گے یہ سارے سوالات سوچنے چاہیے زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے اور خان کے ہاتھ باندھنے نہیں چاہیے انہیں کھلے آپشن دے کر بٹھانا چاہیے اوڈیالا جیل میں کیونکہ بار بار رابطہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی دوست ممالک کی طرف سے بھی اور ہمارے پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی خان کو جب تک آپ کھلے آپشن نہیں دیں گے وہ اس چگل سے اس دلدل سے اس ملک کو اور اس قوم کو اس پارٹی کو اور اس کے ورکروں کو نہیں نکال سکیں گے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار